ہمارے معاشرے میں حسد بہت زیادہ ہو گئی ہے جو بندہ تھوڑی سی ترقی کرتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا کیا لوگ سوچتے ہیں ترقی کیوں کر لی اس نے یہ پیسہ کیوں کمالیا کہاں سے کمالیا پھر وہ لوگ جاتے ہیں تویز کروانے کے لیے کالا جادو کروانے کے لیے یہ حافظ صاحب میرے ساتھ مجہود ہیں انہوں نے ایک پتلہ نکالا قبر سے پہلے وہ دیکھتے ہیں آئیے میرے ساتھ اللہ فکر اللہ فکر اللہ فکر والحمدللہ سبحان اللہ مکرہ تنوازیلہ اللہ فکر والحمدللہ سبحان اللہ مکرہ تنوازیلہ اللہ فکر اللہ فکر اللہ فکر اللہ فکر سبحان اللہ هاہ تنوازیلہ کسی نے کیتا ہے یا کرایا ہے جو بھی یہ معاملات انہیں بزرگاندہ بیٹے ہیں پیتھے احسائیاں دیاں کبرانے عید قریب تو آکے پٹے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی تمام بیماران و شفاعت آ فرمائے اور حاسدین دے کولو اللہ مفوض فرمائے شریران دے شرد دے کولو اللہ تعالی مفوض فرمائے انہوں نے بیٹے دا الحمدللہ تین دن دن دام کیتا ہے وہ اس بات پتا چلے لیا کہ فلان جگہ دے پتلا دفنے اتھو آکے الحمدللہ پتیا ہوں سیدھا اثر زائل کرانگے انشاءاللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ کاری صاحب نے پتلا کس طرح نکالا کاری صاحب کیا تھا یسین کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں یہ جادو کیا گیا تھا میرے پاس جادو کالا جادو تھا میرے پاس کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ بیمار ہے بہت جگہ پہ ہم گئے ہیں علاج کروایا ہے بچے کے عمر تقریباً پندرہ سال تھی یہ حسد کی بنا پر جادو کیا گیا تھا کیا لگا آپ کو اس کے اوپر جادو کیا گیا تھا حسد کی بنا پر بچہ سکول میں جاتا تھا تو مخالفین جو حاصلی تھی انہوں نے حسد کی وجہ سے جادو کروا دیا تو جب میرے پاس آئے تو میں نے دم کیا رقیت و شریعہ کیا اور مجھے پتا چلا کہ فلان جگہ پہ یہ پتلہ دفن ہے پھر میں اپنے ساتھیوں کے سمیت وہاں پہ گیا اور اس پتلے کو میں نے وہاں سے نکالا اللہ کے فضل سے پھر اس کا عذر میں نزل کیا اور اس کے بعد الحمدلو بچہ بلکل ٹھیک ہو گیا تھا ٹھیک ہو گیا بچہ کس طرح پتا چلا کہ یہ پتلہ یہاں پر دباؤ ہے یا اس پر کالا جادو ہے دیکھیں کہ ہمارے اوپر وہی نہیں آتی ہم علم غیب جانتے ہیں کچھ طریقے ایسے ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ جادو کیا گیا ہے یہاں کے جنات ہیں یہاں کے گھر میں اثرات ہیں اور اگر جادو ہے پتلے پر جادو کیا گیا ہے تو جادو کہاں پہ دفن ہے کیونکہ جادو کی مختلف قسمیں بعض اوقات جادو کھلایا جاتا ہے پھلایا جاتا ہے دفن کیا جاتا ہے تو جب میں نے دم کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ جادو دفن کیا گیا ہے اور پتا اس طرح چلا کہ جو جنات تھے جب ہم نے دم کیا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ پتلہ فلانجا کا پہ دفن ہے پھر میں وہاں پہ گیا اور اس پتلے کو میں نے نکال دیا وہ لوگ کتنی دیر سے علاج کروارے تھے وہ تقریباً دو تین سال سے علاج کروارے تھے تو وہ کہہ رہے کہ ہم نے لاکھ روپیہ لگایا ہے معالجین کے پاس پیروں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لاکھ روپیہ دیں دو لاکھ دیں پچاس ہزار دیں آپ کا کام ہو جائے گا آپ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ٹھیک نہیں ہوتے تھے تو میرے پاس ہے تو میں نے اللہ کے فضل سے میں نے ان سے کوئی پیسہ بھی نہیں لیا فیس بھی اللہ میں نے ان کا کام کیا اور میں خود ان کے گھر گیا قبرسان میں گیا پھر میں نے وہ پتلہ نکال دیا اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ بالکل ٹھیک ہے حافظ صاحب ایک بات ہو رہا ہے پتلہ نکالا گیا پھر اس کو جب باہر نکال لیتے ہیں اثر ختم ہو جاتا یا کرنا پڑتا ہے نکالنے سے اثر ختم نہیں ہوتا اس کا اثر جو ہے وہ زائل کرنا پڑتا ہے کیس طرح پانی کا ایک برطن لے اس کے اوپر دم کریں معوضت ہے ان فلق ناس پڑھیں غیارہ مرتبہ یا اکتالیس مرتبہ اس کے اوپر دم کریں پھر جو پتلے میں سوئیاں لگائی گئی ہیں وہ سوئیاں نکال لیں اکے کر کے ساتھ سور فلق ناس پڑھتے جائیں اور اس کے بعد وہ پتلہ پانی میں ڈال دیں آدھا گھنٹہ گھنٹہ پڑھا رہے اس پتلے کو جہاں مرضی پھینکتے اس کا اثر زائل ہو جائے گا اچھے ایک بات اور ہے آج کل بہت ٹرینڈ چل رہا ہے لوگ کہتے ہیں جی ہر بندے نے اپنی دکان سجائی ہوئی ہے جیس طرح آج کل کے لوگوں نے کیا ہوئے ہر بندہ ملانگ بنا پھرتا ہے کیا کہنا چاہیں گے اور ایک بات اور کیا آپ بھی پیسے لیتے ہیں ان کی طرح دیکھنے کے ساتھ سے پہلی بات یہ ہے کہ نہ تو ہم کوئی پی رہا ہے میں اپنے آپ کو پیڑ نہیں کہتا میں ایک طالبی لوں ہم خدمت خلق لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ جو لوگ لاکھوں روپیہ لیتے ہیں یہ تو بالکل غلط ہے یہ کام درست نہیں ہے تو ہم اللہ کے فضل سے فیس بیلیلہ یہ کام کرتے ہیں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں کوئی پیسہ نہیں لیتے اور الحمدللہ قرآن و سنت سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں اللہ کا فضل ہے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں اچھا دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں اور اپنا فون نمبر اور کوئی بتانا چاہیں کہ میں فیس بیلیلہ کرتا ہوں یا پیسے لیتا ہوں میرا نام حافظ رفان محمدی اور لہور میں میں دم کرتا ہوں کس جگہ رفان بغد پورا میں علامہ احسان الہی ہسپیٹل کے ساتھ ہی مکان ہے وہاں پہ سیچڑے سنڈے منڈے تین دن بیٹھتا ہوں صبح نو سے بارہ شام چار سے آٹھ الحمدللہ لوگوں کے خدمت فیس بھی اللہ کرتے ہیں میرا نمبر اور ہم لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو لوگ ایسے معالجین کے پاس جاتے ہیں علاج کروانے کے لئے جن کو نماز تک نہیں آتی جن کو کلمہ نہیں آتا جن کو دین اسلام کا پتہ نہیں ہے جو تحارت نہیں کرتے تو ایسے لوگوں سے بچیں اپنی عزتوں کو بھی مفوض کروائیں اور دیکھیں کہ پہلے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پیر ہے جب وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جالی پیر ہے تو خدارہ آپ ایسے لوگوں کے پاس ہی نہ جائیں جن کو دین اسلام کا پتہ نہیں ہے ایسے معالج کا انتخاب کریں جو قرآن و سنت سے علاج کرتے ہیں قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں ناظرین آپ نے مکمل گفتگو سنی اور دیکھا بھی کہ پتلا کس طرح نکالا گیا اور آفیس صاحب سے میں نے یہ بھی جانا کہ کیا آپ بھی کوئی پیر ہیں یا پیسے لیتے ہیں تو بیان آپ نے سنا آفیس صاحب کا کہ میں فیس بھی لیلا کرتا ہوں دم بھی لیکن میں کوئی پیر نہیں ہوں مجھے اللہ کی طرف سے اگر یہ تحفہ ملا تو میں انشاءاللہ اپنے لوگوں تک ضرور پہنچاؤں گا اور لوگوں کی خدمت بھی کروں گا بہت شکریہ آفیس صاحب بہت شکریہ